اسلام علیکم دوستو پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے بچوں اور اپنے والدین کے لیے ماسک پہنیے تاکہ آپ لوگ محفوظ رہ سکیں میرا نام تاہر شبیر ہے ہم بڑھیں گے آج کی ویڈیو کی جانبے چونکہ میں گھر پہ ہوں تو میں ماسک اتار رہا ہوں اگر آپ پبلک پلیس میں جائیں تو ماسک ضرور پہنیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ کے حوالے سے ایک بہت پیچید اور مشکل معاملہ ہے بجٹ مگر میں آپ کو اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ یہ حکومت آپ کو کیا دے رہی ہے تحریک انصاف حکومت نے اب تک کیا اچھا کیا برا کیا اور خالصتاً آپ کی دلچسپی کی باتیں کیا ہیں وہ سادہ الفاظ میں میں آپ تک پہنچاؤں گا دوستو اس بجٹ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ایک عام آدمی کے استعمال کی چیزوں پر لیکشری آئٹمز پر کچھ ٹیکسز لگیں گے اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب سے لے کر جب بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اگست ستمبر اکتوبر تک مہنگائی بھی نہیں بڑھے گی تو ایک ہی اچھی خبر ہے جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں سامنے آ رہی ہے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہوتا ہے اور اس میں پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو فرق ہے اس کو ہم نے بہت خوبصورتی سے منیج کیا ہے اس پر بھی آپ کو بتائیں گے صحت اور تعلیم کتنی مہنگی ہو جائے گی یہ آپ کو بتائیں گے اور سب سے اہم سرکاری ملازمین کی پینشنز اور تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انتہائی سادہ الفاظ میں وہ چیزیں جو آپ کے کام کی ہیں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں مہنگائی پر توقع یہ ہے کہ کرونا وائرس اور اس ساری مشکل صورتحال لوگ ڈاؤن کے باعث مہنگائی بہت بڑھ جائے گی لیکن ستمبر اکتوبر تک مہنگائی بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کی وجوہات دو ہیں نمبر ایک یہ کہ حکومت کو ایسا لگتا ہے یا پھر جو ہمارے معوشی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عوام کی بائنگ پاور ختم ہو چکی ہے قوت خرید عوام کی ختم ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین ماہ میں جب سے لوگ ڈاؤن اور یہ ساری صورتحال ہے گھروں میں آپ نے بھی اپنے اخراجات کم کر دی ہوں گے جو لگجری آئٹم ہم خریدتے تھے وہ بند کر دی ہیں تو عوام کی قوتیں خرید ہی نہیں ہیں لہٰذا مارکیٹ میں چیزیں دستیاب ہیں کوئی خریدنے والا نہیں ہیں ان کی بے قدری ہو رہی ہے بے قدری پیسے کی زمان میں دیکھا جائے تو ان کی قیمت گر جانا ہوتا ہے اس طرح سے مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو سکے گی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے شرائط اے کی تھی فیلحال وہ کنٹینیو کریں گی جو پہلے والی ہیں ان کے حساب سے جو مہنگائی بڑھنا تھی وہ بڑھ چکی ہے اب ستمبر میں جانے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان پھر سے مذاکرات کرے گا اور اس میں جو نئی شرائط آئید ہو جائیں گی اس سے یقیناً پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے گی اور معاشی مہارین یہی خیال کر رہے ہیں اور دوستو دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ آئل پرائسز بہت گر چکی ہیں اس کی وجہ سے بھی مہنگائی جو ہے وہ قابو میں رہے گی کچھ معاشی مہارین کا یہ بھی خیال ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کی حکومت پر بہت دباؤ تھا کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھانی ہیں پینشنز میں اضافہ نہیں کرنا ہے مگر وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے گا جو کہ تحریک انصاف حکومت نے پہلے بجڑ میں بھی ایسا ہی کیا اس سے پہلے بھی ایسا ہی کیا نون لیگ بھی ایسا ہی کرتی آ رہی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں بیس فیصد تک کا اضافہ دیکھا گیا ایک دو بار نون لیگ نے بھی کیا تو یہ انتہائی مناسب ہے کہ تحریک انصاف دس سے پندرہ فیصد اس مشکل وقت میں جب حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام کو دے رہی ہے سرکاری ملازمین اس سے فائدہ اٹھائیں گے عام آدمی پھر بھی اس سے محروم رہ سکتا ہے یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان پر بہت دباؤ تھا کہ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کریں گے لیکن وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں منایا ہے کنونس کیا ہے اور اس کے بعد یہ پینشن اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ملک میں سرکاری ملازمین جو افراد ہیں ان کی تعداد کم ہے عام آدمی کی تعداد زیادہ ہے اور انہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی پکی نوکری اور آیاشی والا سین ہے تو میرے خیال سے ان کو شاید اتنا نوازنہ مناسب نہیں ہے دوستو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سب سے بڑی کامیابی تحریک انصاف حکومت کی جو کہ اس سے پہلے بہت کم دیکھی گئی ہے بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں نہیں دیکھی گئی پاکستان وہ ملک ہے جس کے اخراجات ہمیشہ اپنی آمدن سے زیادہ ہی رہے ہیں یعنی کہ ہم جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے خرچے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک گھرم کی کل آمدن کل تنخواہ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے ہے جبکہ اس گھر کے بچوں کی فیسیں پیٹرل کا خرچہ باقی اخراجات کچن راشن رینٹ سب کچھ ملا کر اخراجات ساٹھ ہزار بن جاتے ہیں تو اس گھر کا جو خسارہ ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دس ہزار ہے پچاس ہزار کمارے ہیں ساٹھ ہزار لگا رہے ہیں پاکستان جو ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس حکومت میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ اس میں سترہ ارب ڈالر کی کمی آئی ہے اس کمی کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بیس ارب ڈالر سے کم ہو کر صرف تین ارب ڈالر رہ گیا ہے یعنی حکومت نے اپنے اخراجات کو کابو میں کیا ہے اور آمدن کو بڑھایا ہے آمدن کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس پر وزیراعظم مران خان صاحب نے کیسے کام کیا ہے آپ ان کی شروع کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے پہلے دن سے خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایکسپورٹ کو بڑھاؤں گا اور امپورٹ کو گھٹاؤں گا یعنی ہم ملکوں کو چیزیں بیچیں گے زیادہ خریدیں گے کم کیونکہ جب ہم بیچیں گے تو ہمیں ڈالرز آئیں گے اور جب ہم خریدیں گے تو ہم سے ڈالرز چلے جائیں گے ڈالرز ملک میں ہونا کسی بھی ملک کی مضبوط معیشت کی نشانی ہے تو اس لیے خان صاحب کی یہ پالیسی تھی اور پاکستان نے انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ہم نے گھٹا لی ہیں اور ایکسپورٹ ملک سے باہر بھیجنا بڑھا دیا ہے بھلکہ صورتحالی ہے ہمارے پاس تو چینی اور آٹا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم افغانستان کو بیچ رہے ہیں دیگر موالک کو بیچ رہے ہیں اور دوستو یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی انتہائی فخر کی بات یہ ہے کہ اس مشکل صورتحال میں جب ایک عالمی وبا کا سامنا ہے پاکستان خود کفیل ہو چکا ہے بہت سی ایسی چیزیں بنانے میں جو کہ کرونا وارث سے نمٹنے میں استعمال ہوتی ہیں ماسک ہے حفاظتی کٹس ہیں یا دیگر چیزیں ہیں اب تو وینٹلیٹر بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تو ہم یہ بیچ کر یقیناً ڈالرز کما سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی امپورٹس مزید کم ہو جائیں گی ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی اس سے ہمارے ملک کی معیشت بہت اچھی ہو جائے گی اس کی وصال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں عام الفاظ میں وہ گھر جو کہ پچاس ہزار کم آتا تھا اب اس گھر نے اپنے گھر میں ہی چیزیں ایسی بنانے شروع کر دی ہیں کہ اس کو باہر سے خریدنی نہیں پڑتی ہیں اپنے گھر کی پیچھے کیاری میں ہی سبزی اگا لی ہے تو وہاں سے اس کے پیسے بچ رہے ہیں اور وہ گھر پر محفوظ ہو رہے ہیں یوں پاکستان نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت کم کر لیا ہے اور پاکستان سے میں اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا ہے ہمیں تو قرضوں کی اقساط دیتے ہی سب کچھ گزر جاتا ہے لیکن اب ہم نے اس کو کم کی ہے جو کہ بہت خوبصورت چیز ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں نئے لگنے والے ٹیکسز کی حکومت نے اس بار پھر جو وہ اشیاء ہیں جو کہ امیروں کے استعمال کی ہیں مثال کے طور پر کسی باہر کے ملک کی کمپنی کا فیلٹرڈ منرل وارٹر والا پانی تو آپ نہیں پیتے ہوں گے دبائی سے منگوا کے بہت سے لوگ پیتے ہیں مہنگی چوکلیٹس مہنگی گاڑیاں آپ امپورٹ نہیں کرتے بہت سے لوگوں کے شیمپوزی باہر سے امپورٹ کے جاتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں جو لگجری آئیٹمز ہیں جو کہ آسائشیں ہیں ضروریات نہیں ہیں انہیں حکومت نے مہنگا کرنے کا سوچا ہے اور ان سے مزید پیسے کمائے جائیں گے یعنی امیر آدمی سے پیسہ لیا جائے گا اور جو غریب آدمی ہے جن کی روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں بنتی ہیں ان پر کوئی زیادہ ٹیکس نہیں لگائے گئے تاکہ غریب آدمی کی جو قوتیں خریدے اس کو بڑھایا جا سکے وہ خریدے گا تو ملک کی معیشت میں پیسہ سرکولیٹ کرے گا اور ایکانومی جو ہے اس سے ملک کی آگے بڑھے گی لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ تحریک انصاف کی حکومت امیر سے لے کر غریب کو دینے کی پالیسی پر کار فرما ہے اور یقینا یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے ایک اور اہم چیز جو کہ تحریک انصاف حکومت نے کی ہے ماضی میں نہیں دیکھی گئی وہ یہ کہ حکومت نے وزارتوں کو وزراء کو یا ہر ایمینے کو جو ان کے فنڈز ہوا کرتے تھے تین تین عرب روپے یہ لوگ لے لیا کرتے تھے علاقے میں گلیاں بنوانی ہیں سڑکیں بننی ہیں ترقیاتی کام ہونے ہیں اس کی مد میں یہ لوگ پیسے لیتے تھے مگر وہ صرف اور صرف جو الیکشن میں ان سیاستدانوں کے اخراجات آتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جیب میں ڈال لی جاتے تھے آپ کے محلوں میں کتنی گلیاں بنتی ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کتنے سالوں بعد سفارشیں منتیں دفتر کے چکر لگا لگا کر کوئی یونین کانسلر جو ہے کوئی جنرل کانسلر کوئی میمبر جائے گا کوئی بزرگ جائے گا سر جی ساڑی گلی بنوا دو اس کے بعد تو وہ آپ کے ایک گلی بنواتے ہیں تو وہ جو اربوں روپے آتے ہیں وہ دراصل جو الیکشن میں ان سیاستدانوں کا خرچہ ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ان کو واپس کی جاتے تھے عوام کے نام پر تحریک انصاف حکومت نے اس پر کٹ لگا دی ہے کسی کو کچھ نہیں ملے گا اور جس طرح سے گزارہ کرنا کرو ہم خود ترقیاتی کام کروائیں گے بلدیاتی انتخابات کرواتے ہوئے بلدیاتی نمائندگان کے ذریعے یہ جو ایم این اے ایم پی ایز فنڈ لیا کرتے تھے تحریک انصاف حکومت نے وہ بھی نہیں کیا ہے سب سے اہم ایک اور چیز یہ ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات کو بہت کم کر دیا ہے جو سرکاری خرچہ ہے شروع میں مزاگ اڑایا گیا کہ بھینسے بیچی جا رہی ہیں یہ باقی کام کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے تحریک انصاف حکومت نے سرکاری اخراجات کو بہت کم کر دیا ہے یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے جو کہ حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے تو دوستو اگر ہم اس کا خلاصہ پیش کریں اس بجٹ کا آپ کو اپوزیشن راہنما یہ کہتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے کہ یہ آئی ایم ایف بجٹ ہے یا یہ بہت برا بجٹ بنایا گیا ہے عوام دشمن بجٹ بنایا گیا ہے پاکستانی میڈیا آپ کو چلاتا وہ نظر آئے گا کہ یہ عوام دشمن بجٹ بنایا گیا ہے لیکن جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس بجٹ سے نکال کر رکھی ہیں اور معوشی مہارین سے میری بات ہوئی ہے اس سے جس نتیجہ پر میں پہنچ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے کچھ عرصہ بالخصوص اگست ستمبر تک خوشحالی کا سال ہے فائنینشلی جو ہے حکومت عوام پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گی بوجھ ڈلے گا تو امیر آدمی پر ڈلے گا غریب آدمی پر وہ بوجھ نہیں آئے گا ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ صحت اور تعلیم اس سلسلے میں حکومت نے کوئی اضافی ٹیکسز نہیں لگائے عدویات مہنگی نہیں ہوں گی جس طرح سے آپ کو مل رہی ہیں گو کہ اس سے پہلے بہت مہنگی ہو چکی ہیں ان میں کمی کا امکان ضرور ہے وہ زیادہ مہنگی نہیں ہو پائیں گی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بڑے بریف طریقے سے بتا دیا ہے کہ اس بجٹ میں آپ کے لئے کیا ہے آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ جان سکیں کہ عوام کے لئے اس بجٹ میں کیا ہے اور سادہ الفاظ میں عوام کو سمجھا سکے کہ یہ بجٹ کا دھندہ ہے کیا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ